رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رحم والا ہے تو پیارے بچوں جس طرح چھوٹے چھوٹے سراخ بند کمرے میں سورج تلو ہونے کا پتہ دیتے ہیں اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کا کردار نمائع کرتی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی کونسی باتیں ہیں ہمیشہ مسکراتے رہنا آپ کو پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہرہ مبارک پہ ہر وقت مسکرات رہتی تھی اور یہ سنت ہے اور ایک سنت کو زندہ کرنے کا جو ثواب ہے وہ سوش شہیدوں کے برابر ملتا ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام میں پہل کرو تو جو سلام میں پہل کرتا ہے اس کو زیادہ نیکیاں ملتی ہیں تو ہمیں بھی سلام میں پہل کرنی چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ بارکاتو سب کو کہنا چاہیے اس کے علاوہ کورا جو ہے ہمیشہ ڈسٹ بین میں پھینکیں اکثر اتنے اچھے پیارے پیارے بچے وینس میں بیٹھے ہوتے ہیں بسوں میں لیکن وہ جو ہے گاربیج جو ہے کچھرا جو ہے وہ روڈ پہ پھینک رہے ہوتے ہیں جتنی محنت کل کی تھی آج اس سے زیادہ کرنی ہے محنت 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 تب ہی ہم کامیاب اچھے انسان بنیں گے الفاظ کو متزاد سے ملائیں آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک لفظ کی جو زد جو اس کے اٹھا مانی ہوتا ہے اس کو متزاد کہتے ہیں یعنی تو آپ کے یہ دو کالم دیئے ہوئے ہیں اس میں سب سے پہلا لفظ جو ہے وہ ہے آرام دے دیکھیں اس نرم گرم تکیے پہ آرام ملا اس کو تو بلی سو رہی ہے تو آرام دے کا مطلب ہوتا ہے آرام ملنا تو آپ اس کا متزاد ڈھونڈے کیا ہوگا تکلیف دے تکلیف دے تکلیف دے کوئی درد کرنا تکلیف میں ہونا آسان ایک جمع ایک دو کے برابر ہوتا ہے کتنا آسان سا سوال ہے تو اس کا جو ہے متزاد کیا ہوگا شاباش خود سے سوچیں اس کا متزاد ہے مشکل آپ کو کئی دفعہ پڑھنا مشکل لگتا ہے محنت کرنا مشکل لگتا ہے کھیلنا خود نہ آسان لگتا ہے سونا سونے کا کیا ہوگا متزاد جب سو کے اٹھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو شاباش جاگنا کھلی آنکھوں سے دیکھنے کو جاگنا کہتے ہیں جب آپ صبح اور سو کے اٹھیں تو سو کے اٹھتے ہی سو کے اٹھنے کی دعا پڑھیں جائیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا کو کہتے ہیں جائیں اور اس کا متزاد کیا ہوگا جائیں کا شاباش آئیں آئیں ہم کہاں سے آئے ہیں اور کہاں ہمیں جانا ہے قریب یہ دیکھیں چھوٹی سی بال جو ہے وہ درفت کے تنے کے قریب ہے قریب کا مطلب ہوتا ہے نزدیک اور اس کا جو ہے وہ متزاد کیا ہوگا قریب کا متزاد ہوتا ہے دور اب یہ دیکھیں درفت کے اوپر سے پرندے وہ دور جا رہے ہیں اسی لیے چھوٹے چھوٹے نکتے سے نظر آ رہے ہیں اب یہ کچھ سوالات ہیں ان کے اگر آپ کو صحیح لگتے ہیں تو رائٹر ٹک لگائیں غلط لگتے ہیں تو کروس لگائیں عمر ابو کے ساتھ دادا جان کے گھر گیا ہم کہانی میں آپ نے کیا پڑھا تھا دادا جان کا تو کوئی ذکر نہیں تھا وہ اپنے ابو کے ساتھ کہاں گیا تھا ابو کے دوست جاوید صاحب کے گھر گیا تھا تو یہ جملہ ہو گیا غلط شاب باش اب اگلا جملہ ہے ریلوے سٹیشن پر ریل گاڑی کھڑی تھی ہاں میرا خیال ہے کہ لوگ خاپی بھی رہتے اور ریل گاڑی بھی کھڑی تھی تو لگتا ہے یہ ٹھیک یہ ہے ہاں آپ نے بھی بکو صحیح پہچانا یہ جملہ ٹھیک ہے تو ہم اس پہ ٹک کا نشان لگائیں گے اگلا جملہ ہے عمر ریل گاڑی دیکھنے کے لیے بے چین تھا جب اسے پتا چلا کہ ریل گاڑی کے اس نے سیٹی کی آواز سنی تو وہ بے چین ہو گیا کس لیے بے چین ہو گیا وہ ریل گاڑی خود دیکھنا چاہتا تھا کیسی ہوتی ہے تو یہ جملہ بھی ٹھیک ہے تو ہمارے ایک جملہ غلط ہوا دو صحیح ہوئے لیکن اگلا ہے ابو نے کہا کہ موسم میں گرمہ کی چھٹیوں میں یہ پشاور گھومنے جائیں گے پشاور کا تو کئی ذکر نہیں تھا عام کہاں پہ ہوتے ہیں نشتر میڈیکل کالج کون سے شہر میں ہیں شاباش گرمیوں کی چھٹیوں میں عمر اپنے بھو کے ساتھ ٹریل پر بیٹھ کے ملتان گھومنے جائے گا لوگ ریل گاڑی کے علاوہ بھی عام دورفت کے مختلف ذرائے استعمال کرتے ہیں جیسے بس بس ایک وقت میں بہت سارے لوگوں کو بٹھا کے چلتی ہے اور اس کے بعد تانگا گھوڑا تو آپ آج کل کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے دور میں غائبی ہو گئے ہیں رکشہ جو ہیں یہ نظر آ جاتے ہیں رکشے میں دو سواریاں بیٹھ جاتی ہیں پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہوای جاز جو ہے وہ ہوا میں اتنے سارے لوگوں کو لے کے اڑتا ہے اور پھر اپنی کار کی تو بات ہی اور ہے لیکن یہ ذرائے عام دورفت ہیں اور کچھ لوگ موٹر بائک بھی استعمال کرتے ہیں لیکن اللہ نے ہمیں دو ٹانگیں دی ہیں ٹانگوں کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے صحت کے لئے اچھا ہے تو یہ ویڈیو پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گیا یہ یوٹیوب چینل ہے